نمشکر یوپی مصرہ کا انسائٹ جھارکھن کی اور سے جوار انگے یوپی مصرہ انسائٹ جھارکھن پسٹا کھو آج میں پھر کل نہیں آیا تھا آج آیا ہوں اور ڈائریکٹ میں آپ کو بینہ لاگ لپیٹ کے ہوئے مین راسی کے بارے میں بول رہا ہوں کہ مین راسی والوں کے لیے راہو جو آدھرہ نقشتر میں ہیں ان کے لیے یہ دو سو چالیس دن کیسے رہیں گے لگ بگ اتنی سمیں لیتے ہیں جب تک آدھرہ نقشتر میں ہیں تیرہ ڈگری بیس منٹ میں یہ جب رہیں گے تو ستیہ ان کے ہی رہتی ہے لگ بگ تو جب تک آدھرہ میں رہیں گے تب تک کیا ریجل دیں گے یہ بتا رہا ہوں اس کے پہلے میں یہ بتانا چاہتا تھا اور آپ کو پچھلے بار بھی ہم نے بتایا ہے کہ راہو کی درشتی جو ہے وہ گروہ کے درشتی کے سمان ہوتی ہے جیسے گروہ اپنے جگہ سے پانچ میں کو سو پانچ میں کو سو پاور سے دیکھتے ہیں سمپورن درشتی ہوتی ہے سات میں مہیں بھی سمپورن درشتی ہوتی ہے نو میں مہیں بھی سمپورن درشتی ہوتی ہے گروہ کی بھی راہو کی بھی اور سبھی گرہوں کی چوتھی اور آٹھمیں درشتی 75% کی ہوتی ہے اور سبھی گرہوں کی تیسری اور دسمیں درشتی 25% کی ہوتی ہے تو سب ملاوں گا تو تھوڑا کنفیزن ہو جائے گا اس لئے میں یہاں پر بورڈ میں لکھ دیا ہوں کہ کہاں پر راہوں کی 25% کی درشتی ہے کہاں پر 75% کی ہے وہ میں یہاں لکھ دیا ہوں اور جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ جیسا آپ اپنے چندرمہ سے یہ دیکھ لیں کہ آپ کا راہو آپ کے لئے شو ہے کی نہیں جیسا مالیا کسی کا جنو میش راسی میں ہے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں میش راسی میں ہے تو یہاں پر کیا ہے اسنی نقشتر ہے بھرنی نقشتر ہے اور کرتکا کا ایک شرن ہے اور ابھی یہ راہو آدھرہ نقشتر میں ہے راہو کا اپنا ہی نقشتر ہے تو میش راسی اور اشنی نقشتر والوں کا کیسا رہے گا تو اشنی نقشتر والے کے لئے دیکھئے جنم سمپد بیپد چھما پرتیاری سادھک بادھک اس میں ہے کہ تو سکر سورج چندر منگل راہو تو یہ سکس پڑھیں گے چھٹھی درشتی پڑھے گی تو یہ سبح ہے وہی بھرنی نقشتر والوں کے لئے میش راسی ہیں بھرنی نقشتر والوں کے لئے سکر سورج چندر منگل راہو یہ پرتیاری طرح میں پڑھے گا تو یہ اشنی نقشتر ہو گیا کرتکا کا دیکھ لئے سورج چندر منگل راہو چھما طرح میں پڑھے گا تو یہ صبح اور اشوہ آپ کو آپ کو چیک کر لینا ہے یہ چیک کر لیجئے کہ ہر آدمی کنڈلی تو میں نہیں جانتا کڑھو رو اور وہ کنڈلی کو کنڈلی کو میں کیسے جانوں گا تو پہلے یہ اس کو کلاسیفائی کر لیجئے کہ آپ کا راہو آپ کے لئے شب ہے یا اشب ہے اور میں میش راسی کے حساب سے بول رہا ہوں یا مین راسی کے حساب سے بول رہا ہوں تو مین راسی کے لئے گرو بارہ ایک دو تین چوتھے گھر میں ہے مین راسی کے لئے راہو چوتھے گھر میں ہے تو چوتھے گھر میں راہو کیا ریجل دیتے ہیں چوتھے گھر میں یہ بہت کچھ بڑھیاں ریجلٹ یہ نہیں دیں گے چوتھے گھر میں چوتھا گھر سکھا گھر ہوتا ہے اس میں راہو آ گئے تو جھنجٹ کریں گے تو یہاں پر چوتھے گھر میں ان کی درشتی کمدور ہوتی ہے تو اس گھر میں جو بھی سبجکٹ ہے جیسے سکھا ہے چھاتی ہے پرشا آپ کا پیٹ میں پیڑا ہے سکھ ہے ممی کا سکھ ہے ان سارے چیزوں کو یہ نقصان کریں گے نقصان کریں گے ان کی چوتھی درشتی نہیں ہے یہ مین راسی سے چوتھے ہیں اور چوتھے میں پاپک گرہ شب نہیں ہوتے چوتھے میں پاپک گرہ شب نہیں ہوتے اس لئے راہو یہاں پر شب نہیں ہے لیکن راہو اچھے بھی تو ہیں تو یہ موڈریٹ سکھ دیں گے ماتا کا سکھا کا اور جیسے چھاتی میں روگ ہے تو وہ ٹھیک ہونے کی سمبھاب نہ رہے گی جدی کہیں کوئی جھنجٹ ہے لیگل میٹر آکے کھڑا ہوا ہے تو اس میں بھی کچھ سودھار ہو جائے گا وہ گین ہوگا آپ کا میں مین راسی والوں کے لئے بول رہا ہوں تو یہاں پر راہو آدھرہ نقشتر میں ہونے کے کارن مین راسی والوں کو یہ صفیدہ دے رہے ہیں اب مالیا کوئی آدمی مین راسی میں ریبتی نقشتر کا ہے ریبتی ہے تو یہ تو بدھ ہوا اس کے سوامی بدھ ہوتے ہیں تو بدھ سے ہم لوگ راہو تک کاؤنٹ کریں گے بدھ کے تو سکر سوری چندر منگل راہو تو یہ بدھ جو ہے یہ دیتھ جون میں اس ریبتی والوں کے لئے جن کا جنم ریبتی کے نقشتر میں ہوا ہے یہ راہو تو اشب ہو گیا دیتھ جون میں آ گیا جد پی یہ اچھے کا ہے تو مرتیو نہ دے تو مرتیو کے سمان کستو دہی سکتا ہے چھاتی میں تو یہاں پر یہ بادھا کے سروپ ہیں لیکن چکی اچھے ہیں تو تھوڑا موڈریٹ کریں گے اس کو اتنا دکھی نہیں کریں گے ہر چیز میں کہیں نہیں ایک ریلیف کا بھی فنکشن دیں گے جیسے روگ ہے تو اوشد کچھ دیں گے سکشا ہے تو اس میں گربڑی جرور دیں گے پوری سکشا ڈھنگ سے نہیں ہوگی لیکن جیدی کوئی ان کا پارٹنر یا ایسا آدمی ہے تو نوٹ سوٹ ایک چینج ہو جائے گا تو اس کو مل جائے گا کچھ سب دار ملے گی لیکن یہ دکھ کا گھر ہی ہو گیا کس کے لیے مین راسی والوں کے چوتھا ہے اس پر ہم نے آپ کو بتایا اب میں بول رہا ہوں کی راہو کیا دے رہے ہیں تو راہو کی جو تیسری درشتی ہے وہ پانچ نمبر پر پڑے گی یہاں پچیس پیسہ کی درشتی پڑھ رہی ہے میں لکھاؤ نا تیسری اور دسمی درشتی پچیس پرسنٹ درشتی چھٹے گھر میں شب ہوتی ہے اور راہو شب ہے پہلے سے مطل ناسی میں اچھکا ہے تو یہاں پر یہ بڑھی ہاں result دیں گے بڑھی result یہ دیں گے کہ آپ سترو آپ کو ٹنگ نہیں کر سکیں گے لیگل میٹر میں آپ کی ویجائے ہو گی کسی بھی طرح کا روگ ہو نشت روپ سے چھوٹ جائے گا نمبرت ہو ہی جائے گا لگ بک 99.9% امید رکھی کہ آپ روگ سے بھی نمبرت ہو جائیں گے کرج بھی جیدی کوئی پرانا ہے تو بھی آپ کا ریکوبری ہو جائے گا لیکن راہو کی جو درشتی ہے یہ تیسرے وہ سورج کی اوپر پڑا رہی ہے تو سورج اور راہو مطر نہیں ہوتے ہیں تو سورج جب راہو مطر نہیں ہوتے ہیں تو یہ پانچ نمبر کو سب سے زیادہ تکلیب دیں گے یہ پانچ نمبر ہردے کو بولتے ہیں ہرد کو بولتے ہیں تو جن کو ہرد کی پرابلم نہ پروہاب چھوڑیں گے گھر میں بھی پروہاب چھوڑیں گے راہو کا یہ پانچ نمبر کا راہی بہت شب نہیں ہوتا ہے تو کہیں نہیں کہیں یہ کچھ نقصان بھی کرنے کے چیستہ میں رہیں گے اور ہم نے ایک دن پہلے لکھا یا ہے کون شب اور کس میں شب ہوتا ہے تو پانچ نمبر جددپی ان کے سطر کا نمبر ہے پھر بھی یہ شب ہوتے ہیں اس لئے راہو یہاں پر مین راسی والوں کے لئے بہت بڑھی رجال دیں گے اب یہ گھر ہے روک کا تو جو میڈیسین کا کارو آر کرتے ہیں ان کے لئے صبح ہے جو لوگ کرجے کا لیندین کرتے ہیں ان کے لئے بھی صبح ہے جو ڈاکٹر ہیں ان کے لئے بھی صبح ہے یہاں سے چوتھی درشتی 75% کی پڑتی ہے یہاں پر 6 نمبر راہو کا اپنا گھر ہوتا ہے تو جو گرہ اپنے گھر کو دیکھتا ہے اس گھر کی بردھی ہوتی ہے تو اس گھر کی بردھی تو ہوگی اس گھر کی بردھی ہوگی لیکن 6 نمبر میں راہو خود اتنے خوش نہیں ہوتے اس لئے میں نے ایک دن پہلے لکھا ہے تھا اشو پوائنٹ ہے ان کا کنیا بھی تو یہ یہاں پر آ کر ان کی جو 75% کی درشتی ہوگی راہو کی وہ میریج کو لے کر جن کے گھر میں سادھی بیعہ کی بات چل رہی ہوگی جب تک راہو میتھون میں سادھی بیعہ نہ کریں اس میں شرک پٹ رہے گا سکشا کی لئے جو لوگ بیدیس جا رہے ہیں راہو کو بیدیس element بولتے ہیں اس لئے بولا ہوں آپ کی بھی سفلتہ میں تھوڑی سندہ رہے گے اور جو لوگ ابھی میریج کر ہی رہے ہیں بات نہیں مانیں گے تو آپ بھوگیے گا کل یا پرسوں یا تین سال کے بعد کورٹ میں چکر لگائیں گے تو یہ جب تک راہو مِتھون راسی میں ہیں تین نمبر میں راہو جب تک ہیں تب تک مین راسی والوں کے لئے سادھی کرنا کٹھن سبجیکٹ ہوگا اور آپ کے ساتھ نوکری میں بھی چھل کپٹ پرپنچ کی بات رہے گی جو آگے بتاؤں گا راہو کی پانچ درشتی پڑی گی یہاں ایک دو تین چار پانچ درشتی کا مطلب ہنڈیٹ پرسنٹ تو راہو کی پانچ درشتی پڑی گی تلہ پر تلہ سکر کا گھر ہے تلہ سکر کا گھر ہے تو تلہ راسی میں آپ اپنے ڈائرے دیکھئے میں نے لکھایا ہے تلہ راسی میں ان کی شوب درشتی پڑتی ہے تو یہ مین راسی والوں کا اسٹم بھاؤ ہے مرتو اپی جائے جاتے مرا ہوا بھی آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا راہو ساپ کو بولتے ہیں راہو ویش کو بولتے ہیں راہو پوائزن کو بولتے ہیں راہو میڈیسن کو بولتے ہیں تو راہو کی کچھ ایسی کرپا ہوگی ایسی چکر چلیں گے کچھ چیز ایسی گھٹ جائے گی اچانک کہ آدمی اٹھ کے بیٹھ جائے گا سنے ہوں گے بہت ساری بات لے جا رہے تھے سنسان گھٹ پہنچ پہنچ دی بڑی میں حل چل ہونا شروع ہو گیا تو وہ ہو یا نہ ہو لیکن ان کی آیو بڑھ گئی مین راسی بھ گئی اور روگ آپ کو کسٹ نہیں دے گا چھوٹ نہیں بات دکھتی ہے تو یہاں پر راہو بہت مدد کر رہے ہیں ایک دو تین چار چار رائٹ کا مطلب ایک رائٹ کا پچیس پیسہ تو سو پیسہ کی بات میں بہت شب ہے ہنڈیڈ پرسنٹ پھر راہو کی سپتم درشتی میں بھی سو پیسے کا گن ہے اور دھنور آسی میں ہے یہ تو راہو کی دھنور آسی کی بھی درشتی شب ہوتی ہے اور راہو اچھ کے ہیں تو لہٰذا یہ بہت بنیان رہے گا یہ بھی تو ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ جو لوگ نوکری میں ہیں جو لوگ ہیں تو آپ نئی نوکری پاس سکتے ہو آپ کا اتھان ہو سکتا ہے پروموسن ہو سکتا ہے اور آؤٹ کاس لوگ جو آپ کے بیجاتی لوگ ہیں ان کے دوارہ آپ کو آس چرز چکت روپ سے مدد ملے گی اور بیسیس کر اتر دشا سے بیسیس لاب پسچم دشا سے بیسیس لاب جو لوگ بیزنس مہل ہیں تو سمجھ لیجی اپنا ڈائریکشن تو نوکری والے پیسے والے کے لیے بھی سمجھ بہت بنی ہیں اور جو لوگ انسٹرومنٹ ڈیل کر رہے ہیں جیسے ٹپاریا ٹولز وغیرہ ہوتا ہے نا ایسی کچھ چیز ڈیل کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کل پرجے بنوا رہے ہیں یا کسی گاڑی کا پارس بنا رہے ہیں یا سل کر رہے ہیں جو لوگ ڈیفنس آرگنیشن میں ہیں اور مین راسی کے ہیں ابھی آپ کا پروموشن جرور ہونا چاہیے راہو میتھون راسی میں رہتے رہتے کچھ تو مل جائے گا آپ کو یہ ہی راہو اسٹم بھاو سے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ تو آٹھویں میں جب راہو کی درشتی پڑتی ہے تو راہو کی آٹھویں درشتی اچھا نہیں مانا گیا ہے اس میں تھوڑا سا کہیں نہیں کہیں ایک کیچ رہتا ہے کچھ پرابلم آ سکتا ہے کچھ جھنجت آ سکتا ہے تو اس میں جو ایک موٹا موٹی بات بولا ہوں لکھا تو بہت ہو ڈائری میں لکھیں موٹا موٹی بات بول دیتا ہوں یہاں پر بولتے ہیں کہ اس کو جیل بھی بولتے ہیں راہو کو جیل بولتے ہیں اور دس نمبر کو اندھکار بولتے ہیں تو کال کوٹری میں یا اندھرے کوٹری میں بند کر دیا جائیں یہ بات بھی دکھتا ہے اور اپنے پریوار سے تھوڑی دور چلے جائیں پرثق ہو جائیں سپریٹری پلینٹ ہے راہو سورج منگل سنی کیتو کوٹری سبھی سپریٹ کرانے والے پلینٹ ہے جیدی کسی بچے کے کنڈی میں سکنڈ ہاؤس میں سنی اور کیتو ہیں یا سنی یا منگل ہیں تو بچہ اپنے گھر میں نہیں پڑھے گا اسکول میں نہیں کرے گا ہوسٹل میں چلا جائے گا سپریٹ ہوسٹل سکنڈ ہوسٹل بولتے ہیں تو اسی طرح سے راہو ہوسٹل 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 سپریٹ کرانے کی بات ہوتی ہے دور کرانے کی بات ہوتی ہے لیکن چھل کپڑ پر پنچ کے جریے نورو نہیں نورو تبھی جب جگہ ان کا شوہ ہے گرو شوہ ہے گرو کا دھنور آسی ان کے لئے شب ہے تو یہ اس میں ٹھیک دیں گے لیکن یہاں پر یہ سنی کے ساتھ ہیں تو راہو کو سنیوت راہو کہا گیا ہے کہ سنی دس نمبر راہو کا بھی سوچ لیجے سنیوت راہو تو اس میں راہو سوگ رہی ہے ایسا مان کے چلیے سو اور 75% ہے تو مین راسی والوں کو اکل پت دھن کچھ ایسے جگہ سے کچھ ایسے پیسے آ سکتے ہیں جو ڈوبے ہوئے ہو ایٹھ ہاؤس ایک ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ ایٹ ایٹھ ایٹھ ہاؤس تو ڈیتھ ہاؤس منہ آپ کے دھن کا ڈیتھ ہو چکا ہے ایسے ڈوبے ہوئے دھن کہ نکلنے کی سمبھاونا بہت زیادہ رہے گی جب تک رہو آدھرہ نقشتر میں رہیں گے مین راسی والوں کے لئے تو کوشس کر لیجے ٹرائی کیجے جدہ کسی کا پیسہ پڑا ہوا ہو تو جنرل کوشن رہتا ہے کہ سر آج کنگال ہو گیا ہے کچھ نہیں ہے چلیے صاحب آپ کا کرم تھا آپ نے غلط کیا لیکن ابھی ٹرائی تو کر سکتے رہو تو دے رہا ہے بچھتر ڈھنگ سے کلپنی ڈھنگ سے اگیات سور سے کچھ ایسی چیز بیٹھ جائی گی کہ آپ چیز کھرو گے چلو یار دے دو بہت حالہ کر رہا ہے اس کو منہ اپیکشت کر بھی ترسکرط کر بھی دے سکتا ہے تو یہ رہو یہاں پر بہت بڑھ بڑھی کام کر رہا ہے پھر نووم درشتی یہاں پڑھے گی رہو کی مین راسی والوں کے لئے بولا ہوں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو نووم درشتی کا مطلب ہوا کی میں نے یہاں لکھا ہے نووم میں بھی ہنڈیٹ پرسنٹ سمپورن درشتی پڑتی ہے سمپورن درشتی ہنڈیٹ پرسنٹ تو یہ 11 نمبر ہے 11 نمبر کو وائیو بولتے ہیں ہوا تو ہوا سے ہنڈیٹ پرسنٹ لاو ہوا کا مطلب یہاں پر گیس لے لیجے یہاں پر ہوا جہاج لے لیجے یہاں پر اوچائی سے بنتا ہوا اسٹریکچر لے لیجے اسٹریکچر اس لئے بول رہا ہوں کہ سنی ہے مول ترکون کا سنی ہے تو سنی کا مطلب ہوتا ہے لوہا لوہا جو اوچا ہو پول ہو یا بلڈنگ بن رہے اسٹریکچر ڈیم بن رہے اور لوہے کے اسٹریکچر بہت لگ رہے ہیں تو جو لوگ اس طرح سے کام کر رہے ہیں اور ڈیم سب جس لے بھی بولا کہ یہ پانی ہے تو وائیو سے بھی بسے سلاب موچائی سے بسے سلاب لوہے سے بسے سلاب ایسا لوہا جو پانی میں گاڑا گیا ہے ڈھکایا گیا ہے ڈھوا یا ہوا ہے ایسے سلاب اس لئے ایسے سٹریکچر یو ایرٹنگ ایسے ریو بیڈ اور فر ڈیم پرپس تو یہ او اس طرح کے جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ رہو ابھی آپ کو اچانک بہت دھن دے 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 اور یہ اگارہ نمبر ہے اس کو ویسٹ بولتے ہیں پسچم دیسہ تو پسچم دیسہ سے بھی سلاب تو جدی پسچم دیسہ میں آپ کے جنمستان سے پسچی میں کوئی ندی ہے کوئی بڑا چیز ہے وہاں پر آپ پر رگیشن ڈیپارٹمنٹ سے کچھ بنا رہے ہو تو بہت پیسے آ جائیں گے آپ کو ہنوان جی دیں گے یہ جو پوزشن ہے یہ بھگوان ہنوان کا پوزشن ہے 11 ہوس میں 11 نمبر ہو نا ہنوست ہنوان جی کا 11 ہوس نہیں پڑتا ہے 9 ہوس ہے لیکن 11 ہوس رہے اور اس میں 11 پڑ ہو یا میس راسی کی کنلی ہو تو اس میں ساکشہ تھانوان جی کا درشن ہو جاتا ہے تو وہ بھی آپ کو بہت منفیٹ دے دیں گے تو مین راسی والے میں سنشپ میں آپ کی کچھ بات نہیں کہی جتنے اس میں جو سمبھ تھا ڈیٹیل اس کے حساب سے میں بتایا ہوں صرف آپ کا جو location of the planet راہو کا fourth house میں ہونا چوتھے میں ہونا اپنے آپ میں یہ شب نہیں مانا گیا ہے اس تھان ہانی کرو راہو راہو اس تھان کے ہانی کرتا ہے جہاں رہتا ہے راہو تو تو کیا راہو ہانی کرتا ہے تو راہو اس میں لائیں گے کرود تمس چھل کپڑ پرپنچ روگ یہ سب چیز آ جاتا ہے اگر سواب ہو جاتا ہے چت ہمیشہ اداس رہے گا ہمیشہ دوسروں کے پرتی آپ کی بھابنا رہی گی کہ وہ آدمی ہم کو چھٹ کر دے گا آپ سندہ میں بنے رہوگے آپ کچھ بھی کام کروگے اتصاہ کے ساتھ نہیں کروگے مین راسی والوں کے لیے بول رہا ہوں ہے تو یہ چکی راہو جو فورت ہاؤس میں ہے یہ آپ کے لیے شب نہیں ہوا ادھر وائز مین راسی والوں کے لیے راہو جو آدھرہ نقشتر میں ہے بہت ہی کی پیو آوے سپریٹ کرا رہا ہے آپ کو مرتیو سے مرتیو سے بھی سپریٹ کرا رہا ہے مین راسی کے سپریٹ کرا رہا ہے گپت دھن بھی دے رہا ہے تو یہ بہت فائدہ کر رہے ہیں آپ کو accept the location اب location میں بھی اچھ کے پڑ جاتے ہیں تو جھٹکے سے کچھ جہاں گرو بیٹھے رہتے ہیں اس جگہ کو نقصان کراتے ہیں جیسے اسثان ہانی کرو گرو تو یہاں بھی اسثان ہانی کرو راہو اب راہو اور اس میں تھوڑا فرق ہے راہو پر راہو پر گرو بہت پر بہت بہت جیدہ چرطارت ہوتا ہے گرو کے کر دیتے ہیں انہیلنگ ایون وائیو کے جریعے ناک سے جو آپ انہیلنگ کر رہے ہیں اس کے جریعے بھی آپ کو روگ ہو سکتا ہے پر یا ورن کے بکار کے کارن بھی آپ کو روگ ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں روگ اتپن ہو سکتی ہے تو یہ اس تیمین راسی والوں تھا کس راسی کے لئے صبح ہے یا کس راسی کے لئے شب نہیں ہے راہو راہو شب اور شب یہ صرف راسی کے لئے بولا ہوں اور کسی چیز کے لئے نہیں بولا ہوں یہ تو پانچ سات آٹھ نو دس اور بارہ اتنے اتنے نمبر میں جو راسی ہیں برش راسی سنگ راسی طلاب رش دھنو مکر اور مین یہاں پر راہو یہاں پر راہو کچھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اب اکارن بہت ہے جب تک جو آدمی بلکل بہت جپت میں نہیں جانتا ہے تب وہ کہے گا کیسے ہوتا ہے اس صورت تو ان کا انٹی ہے اس میں گرہن لگتا ہے وہ لاجک مر ڈالی اور اشب جو یہ ہوتے ہیں یہ ایک چار ساری ون فور سکس سیون میں تھوڑی سی کنفیوزن ہے سیون کو یہاں مت رکھے سیون کو یہ رکھے سیون اور ایلیون یہاں پر اتنے دور میں راہو کی درشتی یا راہو جب وہاں پر بیٹھتے ہیں تو راہو کو اچھا نہیں مانا گیا ہے جب کی دیکھیں یہ چار نمبر میں بھی راہو کا مول ترکون ہوتا ہے لیکن یہ شب نہیں مانا گیا ہے ایک ہلکا سا چھوٹا نمبر دو بھلا جو راجہ ہے ایک نمبر کے راجہ کو ہرا کر جیت کر اس کے گھر میں بیٹھ گیا تو بیجائی تو ہو گیا وہ تو کہے گا میں جیت لیا میں بیجائی ہو گیا لیکن کہاں بیٹھا ہے وہ چھتر تو ستر کہیں ہے کل کو کوئی دوسرا بغاوت کر کے ان کو ڈسلوج کر سکتا ہے تو اسی طرح سے گھر کراسی میں رہو مول ترکون میں آ جاتے ہیں شب رہتے ہیں سب function کرتے ہیں لیکن نشچنت نہیں رہتے ہیں that is not a good house for him where he can enjoy اور خاص کر کہ چندرمہ کا ہی چار نمبر مانے چندرمہ تو سب چندرمہ ہے سب سے سوپ پوائن چندرمہ ہے رہو بڑی آسانی سے اس کے اوپر میں وین اوبر کر لیتے ہیں تو وہاں پر آنند پور وقت رہتے ہیں لیکن چندرمہ کو بھی دیتے ہیں اور اپنے بھی ریس رہتے ہیں تو یہ تھوڑی بہت جانکری جو تھی میں نے آپ بھی کہا تھا ایک سب ہم نے کہا تھا کہ میتھون راسی جو ہے وہ بڑا ٹیپیکل راسی ہے فور انڈیا ہم لوگ کا جو لگن ہے بھارت ورس کا جو لگن ہے دو ہے لگن اور چار ہے چندروا تو دو تین چار پانچ چھے سات یہ جو ہے یہ بھارت ورس کا دھن ہے بینک بیلنس ہے ایکونومی ہے اور یہ سکشہ ہے یہ پریوار ہے کٹمب ہے تو یہ جب تین نمبر میں کوئی پاپا گرہ رہتے ہیں تو بھارت ورس کے لیے شب نہیں کہا جاتا ہے even میٹھے گرہ بھی سکر کے ایسا گرہ بھی جب مِتھون راسی میں رہتے ہیں پانچ دس سال سال رہی وہ اس لئے نہیں کیوں کانگریس کی ہیں میں اس درشتی کون سے نہیں اس راجی کل درشتی کون سے بول رہا ہوں تو مِتھون جو ہے بہت سافٹ راسی ہے مِتھون میں آپ مِتھون کی کنڈی بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی گرہ اس میں شب نہیں ہوتا ہے جلدی یہ تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس اگارہ بارہ ایک دو تین اور چھو دو کندر کے مالک ہے تو بودھ خراب ہو گئے گرو دو کندر کے مالک ہے تو گرو بھی خراب ہو گئے چندرمہ ہے چار نمبر مارکیس ہو گئے یہ خراب ہو گئے سورج پانچ نمبر کے ہیں ان میں تھوڑا سا دم رہتا ہے پرسنیلٹی کو یہ رائز کرا دیتے ہیں لیکن third lord ہونے کے کارن یہ بھی اپچے ہونے کارن یہ بھی سب نہیں مانے گئے ہیں ان کو classification کے حساب سے third lord کو سب نہیں مانتے ہم لوگ تو بچے 10 اور 11 تو 11 نمبر بھاگی کا گھر ہے اس کے حساب سے 11 نمبر تو سنی سب ہوتا سنی سب ہوتے اگارہ نمبر میں لیکن 10 نمبر ہے مرتیو مرتیو کے ساتھ میں جوڑے ہوئے ہیں اس لئے یہ سنی بھی خراب ہو گئے یہاں بچے منگل منگل ایک اور آٹھ کے مالک ہو گئے تو روگ کے مالک ہو گئے اسٹم سے اسٹم ایک دو تین چار پانچ چھے ہو گئے اور پھر یہاں سے دیکھے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ تو سکس ایٹ اولار ریلیشن ہونے کے قارن منگل بھی خراب ہو گئے تو جنرلی ہمارا جو اپنا انوحب بھی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ مِثُن لگن کی کنڈلی جو ہے وہ تھوڑا سا ٹف کنڈلی ہوتی ہے لوگ سٹرگل کرتے رہتے ہیں بہت جیاد اور جیدی اور سب گرہ اچھے ہیں ایک دو گرہ اچھ کے ہو گئے تو وارا نیارا بھی ہو جاتا ہے لیکن ادھیک آنستہ نینٹی پرسنٹ کیس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں سٹرگل تھوڑا جاتا ہے مِتھون راسی میں اس لئے مِتھون راسی میں جو پاپ گرہ یا سب گرہ بھی گزرتے ہیں اور کہیں بھی پاپ گرہ کی بھی وشیشتہ رہتی ہے تو کچھ ایسا درد ہو جاتا ہے بھارت سکو جو سمجھ سا یاد رہتا ہے تھوڑا سا سب ہم نے کہا تھا تھا کہ میں صحیح سوچ رہا ہوں لیکن میرے اپنے انوہو میں بھی دیکھا تھا کہ مِتھون راسی کے جتنے لوگ ہوتے ہیں ایس پر کلاسی فیکیشن ناوٹی بنے سنگل پلانیٹ گفز ریلیف وہ کسٹ ہو جاتا ہے تو اہی تک مین راسی میں بھی ای بات ہے مین راسی والوں میں بھی آپ دیکھئے گا کندر دیپتی کا دوست بارہ کو لگتا ہے نو دس گرو کو لگ جاتا ہے بودھ کو بھی لگ جاتا ہے بودھ کو بھی لگ جاتا ہے تو کندر دیپتی دوست جو ہے وہ سادھارن دوست نہیں مانا جائے کہ کندر کا ہے تو ولی کندر کا مالک ہوتا ہے تو وہ اپنا سدگن کھو دیتا ہے یا اپنا درگن کھو دیتا ہے اور وہ بیچ میں نیوٹرل ہو جاتا ہے نرمل ہو گیا ہو پھر اس کی جو کسی گرہ کی جو دوسری راسی جہاں جائے گی اس کے حساب سے اس کا result ملتا ہے یہ جو بات ہم نے